اسلام علیکم یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش رہیں یا آباد رہیں دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کریں تاکہ آپ کے اپنی زندگی بھی آسان اور پرسکون ہو تو چلیں دیکھتے ہیں آج ہماری کچن میں کیا کچھ بننے لگا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں سب سے پہلے گوش آ چکا ہے یہ تین زندہ مرگیاں ہیں جن کو میں نے کٹوانے کے بعد جو ہے گوش بنا لیا ہے اور باقی جو میں نے تکے رکھے ہیں ویسے ہمیشہ جو میں چکن منگواتی ہوں دس سے پندرہ دن کا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں سب کا جو نا لے کے بھی وہ تکے بنا لیتی ہوں اور چسٹ کے بھی لیکن اس بار مجھے دعوت کے لیے گوش چاہیے تو تم نے صرف لے کے تکے بنایا اور باقی گوش بنوا لیا ہے تو گوش آنے کے بعد سب سے مشکل کام کیا ہوتے ہیں اس کو دھونا جو کہ بہت زیادہ مشکل لگتا ہے مجھے لیکن پھر بھی دھونا تو پڑے گا زائر سی بات ہے اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ پر ہم کرتے ہیں کٹس لگانے کا کام جتنا ڈیپ کٹ ہوگا اتنا اچھا آپ کا تکہ بنے گا اتنا اچھا میری نیٹ ہوگا تو یہاں پر جو نا آپ ڈیپ کٹ لگائے کریں جو چسٹ کے پیس ہوتے ہیں نا ان میں بھی اس طریقے سے میں ڈیپ کٹ لگا لیتی ہوں اس بار میرے پاس ٹکے کم تھے کیونکہ باقی گوش میں نے دعوت کیلئے رکھنا تھا اور جو اینا ڈرام سٹیک ہیں ان کو بھی میں نے کٹس اس طریقے سے لگا لیا ہے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے ہم دھو لیتے ہیں کٹس لگانے کے بعد لازمی چکن کو دوبارہ دھویا کریں تو یہاں پر مسالوں کی باریات یہ سب سے پہلے میں نے بلیک پیپر ڈالا زیرہ ڈال دیا ہے اس کے بعد چاٹ مسالہ جائے گا ایک کو ٹی وی مرچ جائے گی سارے ہوم میٹ مسالے اپنے یوز کرنے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے ریڈ چلی ڈال دی ہے دنیا پاؤڈر ہلدی اور یہ نمک میں اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی آئل آئل ڈالنے سے ہوتا ہے کہ آپ کا مسالہ چکن کے ساتھ بڑ اس کے بعد میں اس میں دہی ہی ایٹ کروں گی دہی سے یہ ہوگا کہ اپنے ہی پانی میں پک جاتے ہیں ہمیں ایکسٹر آئل نہیں ڈالنا پڑتا تو یہ دیکھیں اتنا تھک ہوتا ہے اور یہ اندازے سے میں مسالہ بناتی ہوں الحمدللہ ہمیشہ پورا ہی ہو جاتا ہے کم کبھی نہیں ہوا بس ڈیپ پہلے ہم نے کٹس میں بھر دینا اور پھر ہم نے پوری اس طریقے سے لگا دینا ہے اس کے بعد جو ہے نا سارے مسالے دیکھیں الحمدللہ میرا یہاں پر اس بار بھی مسالہ کمپلیٹ ہو گیا ہے پورا ہو گیا کم نہیں پڑا اب اس کو جو ہے نا ہم رکھتے ہیں فریزر میں اور فریزر میں جب نکالنے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے نا بیکس میرے پاس تھے نہیں جو پیکنگ کے بیکس ہوتے ہیں تو میں نے یہ شاپر لے لیا اس کو اس طریقے سے کٹ کے اور دو تکے میں نے نیچے رکھ دیا ہیں اور اس کے اوپر یہ شاپر رکھ دوں گے اور اس کے اوپر میں باقی کے دو تکے رکھ دوں گی مطلب میں دو تکے بناتی ہوں تو مجھے نکالنے میں بڑی آسان ہی ہوتی اور درم سٹک ہو یا جسٹ کے میں اس کو بھی اسی طریقے سے ریپ کر کے رکھتے ہوں تاکہ مجھے جتنے بنانا ہونا اتنے نکالنے میں آسان ہوں تو یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بس یہی دکھانے لگی دی کہ میں جو ہے نا تکوں کا مسالہ کس طریقے سے لگا کے رکھتے ہوں جو آپ ڈائیٹ میں یوز کر سکتے ہیں ہوم میڈ مسالہ لگائیں باہر کے مسالے نا بڑے تیکھے سے ہوتے ہیں جن سے آپ کا سینہ جلنے لگتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ گھر کے مسالوں سے ہی ا اپنے گھر والوں کو کھانا بنا کر دیا کریں تو یہاں پر آج ہی ویڈیو ہو جاتی ہے اینڈ میں نے یہاں پر کر دیا ہے فریز پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور طریقے سے کچھ اور چیز لے کر اللہ حافظ اللہ نہ کے بعد